اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ویورز آپ کے ساتھ یہ میکرونی پاستا کی رسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بے وقت کی جو بوک بچوں کو لگتی ہے اس کے لیے بیسٹ ہے اور اتنی ہی ارجنٹ بن جاتی ہے کیونکہ ساری کی ساری چیزیں عمومن ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں ساتھ بچوں کے لیے کہ سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی کہ کتنا ٹائم اس کو میکرونی کو لگے گا پرفیکٹ اوبائل کرنے میں اور بنانے میں تو یہ آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور کوئی سٹیپ اس کا مس نہیں کرنا آپ اگر اس چینل پر نیو ہے تو پلیز کوکنگ ویڈ اراب کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئکن ضرور پیس کریں اور ایک خوبصورت سا اکمنٹ کر کے اپریشیٹ ضرور کیا کریں تو چلیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنی ر کہ میں نے چکن لیا ہے ہاف کے جی ہے اور بلکل بریک پیس اس میں اس میں میں نے ون ٹی ایسپی ڈالا ہے نمک ون ٹی ایسپی اس میں ڈالوں گی بلیک پیپر ساتھ میں ہاف ٹی ایسپی اس میں چکن پاوڈر ایڈ کروں گی اس کا لیسن اور ادرک کا یہ میرے پاس پاوڈر تھا اگر آپ فریش ڈالنا چاہیں تو فریش بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ یہ ہاف ٹی ایسپی اس میں ڈالا ہے زیرا پاوڈر اور یہ ون ٹی ایسپی اس میں 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 نے ڈالی ہے وائٹ پیپر اگر نہیں ہے تو آپ سمپل دوسری بھی ڈال سکتے ہیں یا چلی فلیکس ڈال لیں یہ دیکھیں ایک سے دو چمچ میں نے اس میں ڈالی ہے سویا سوس اور ایک سے دو چمچ اس میں میں ڈالوں گی سفید سر کا اور اس کے بعد ہاف کپ دہی ہے اس کو ڈال کے اس کی ہم نے میرینیشن کرنی ہے اور اچھا سا ان کو میرینیٹ کرنے رکھ دینا ہے اگر اتنا میرینیشن کافی ہے جتنی دیر میں ہم پاس پاستہ بائل کرنے کے لیے رکھیں گے تو ساتھ ہی یہ چیزیں بھی ریڈی ہو جائیں گی یہ بہت ٹیسٹی اور بہت ہی کریمی بنتا ہے اس میں کوئی چیز وغیرہ کوئی وائٹ سوس نہیں بنے گی تو اس کو رکھیں گے سائٹ پہ اور ساتھ میں یہ دیکھیں میں نے رکھا ہے پانی بائل کرنے کے لیے اور میں جب بھی پاستہ یا میکرونیو بالتی ہوں تو اس طرح میں پہلے اس میں ہاف ٹی ایس پی نمک اور دو سے تین ٹیبل سپون آئل ضرور ڈالتی ہوں جیسے ہی اور تھنڈے پانی میں ہم نے اس کو نہیں ڈالنا جیسے ہی پانی اچھا سا گرم ہو جائے فل بوائل ہونے سے پہلے تو اس میں یہ دیکھیں یہ میں نے دو طرح کا لیا ہے ایک وہ بنے ہوئے لمبا ہے اور دوسری یہ شیل والا پاسٹہ ہے ان کو ایڈ کیا ہے ڈالنے کے بعد ایک دفعہ سے ہلاؤں گی اور ان کو پکنے نوں گی آٹھ سے نو منٹ لگتے ہیں آپ اس کا ٹائم چیک کر ہم نے اس کو کرنا ہے جو میرے نئی دیکھنے والی بچیاں بیٹیاں ہیں وہ اس چیز کو غور سے دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کو فورا سے سٹین کرنا ہے تھنڈے پانی سے واش کرنے کے بعد ایک دو چمچ آئل ضرور لگانا ہے اسی دوران میں نے یہ فرائی پین اب رکھ لیا ہے پاسٹہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں دو تین سے چار ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور یہ دیکھیں ٹیسٹ کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اس میں میں ایڈ کروں گی ایک چکن ٹیوب یہ بھی فل آپشنل ہے اگر آپ چکن کو میرینیٹ کرتے ہوئے اس میں چکن پاورڈر ڈالے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی اس کو بلکل لو فلیم کے اوپر ہم نے ہلکا سا پکانا ہے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے چکن آپ نے اچھا سا سپیچولا کے ساتھ ساری جو ہم نے میرینیشن ہے وہ بھی اس میں ڈال دی نہیں ہے کیونکہ اسی کے ساتھ گریوی بنیں گی اور ویورز یہ بہت ہی ٹیسٹی بننا تھا جب میں نے اس کو بنایا ہے کوئی اس میں کریم ڈالے گی لیکن بہت تھوڑی سی وہ ابھی اینڈ پہ جا کے کام آئے گی لیکن کوئی چیز نہیں ہوگا کوئی اور چیز نہیں نہ ہم نے اس کی وائٹ ساوس بنانی ہے لیکن یہ سمپل ہے آپ اس کو ایس ایٹس فالو کر کے بنائیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو یہ بنانے کیسا لگا ہے بنا کے اس کا ٹیسٹ کیسا آیا ہے یہ بلکل ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوگا تو یہ دیکھیں ہم نے اس چکن کو پکانا ہے اور چکن میں کوئی ایکسٹرا پانی نہیں ڈالیں گے یہ اپنے ہی جو دہی کا پانی ہے اس میں یہ پک جائے گا اور اب اس میں یہ ساتھ میں ایڈ کروں گی ایک پیاز ہے میڈیم سائز کا اس کو اس طرح کٹا ہے اور ہاف شنگلہ میچ وہ بھی میں نے لمبی لمبی کٹی تھی اور ان دونوں کو ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس کو تقریباً ایک منٹ کے لیے میں نے ہائی فلم کے اوپری پکایا تھا کیونکہ اور لیڈی چکن کا مویسٹر سارا ختم ہو چکا تھا تو ہم نے اس کو بہت زیادہ پیاز کو اور شنگلہ میچ کو نرم نہیں کرنا اگر کریں گے تو وہ بلکل چکن سے بھی زیادہ نرم ہو کے تو موں میں اچھے نہیں لگتے اسی سٹیج پہ یہ دیکھیں اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے جو بوائل کر کے پاسٹا رکھا تھا آپ اس کے جگہ میکرونی ہی use کر سکتے ہیں بڑے والے دوسرا جو ہے سلانٹی پاسٹا ہی use کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ cutting بالکل ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے اگر باریک میکرونی ہے تو آپ اس کو چکن کی cutting بوٹی کی طرح کر سکتے ہیں اب ساتھ یہ دیکھیں میں نے اس میں کریم نہیں ڈالی میں نے گھر کا جو سمپل دودھ ہوتا ہے بلائی والا وہی ایک کپ یا ڈیڑ کپ دودھ آپ ڈالیے گا میں نے اس میں ایک کپ ڈالا ہے اس کو اچھی سی اس کے ساتھ مکسنگ کریں گے اور اسی میں اس کی sauce بنجے گی مکسنگ کرنے کے بعد اس کو ہم نے چند منٹ کے لیے صرف جو ہے نا low flame کے اوپر اس کو cover لگانا ہے تاکہ اس کی ساری marination اچھی ہو جائے اور اس کے بعد اس کو dish out کریں گے آپ اس کو بنائیں گے تو یقین کریں بچے جو ہے نا اونیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور آپ بہت پسند کریں گے آپ اس کو بنائیں اور enjoy کریں